بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین یا رب صلی اللہ وسلم دائماً امدا على حبیبکا خید خلق اللہمین هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الأحوال مقتہمین آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ نماز والا درود پاک بڑی محبت کے ساتھ پڑھ لیجی اللہ وسلم صاحبِ صدر زیوہ کار علماء کرام میرے انتہائی محترم بزرگو دوستو نوجہ من ساتھیو جمعیت علماء اسلام کے غیرتمن اور باہمت اسی طرح انسار علماء اسلام کے پرعظم نوجوانوں سوشل میڈیا کے دوستو اور ہمارے میڈیا کے بہت محترم دوست حضرات ابھی آپ حضرات جمعیت علماء اسلام زلہ لہور کے عمیر شیخ الحدیث حضرت مولانا نعیم الدین دعوت برکاتم العالیہ اور ان کے بعد زلہ لہور کے نازم بہمومی حضرت مولانا عبدالحفیز صاحب کے خیالات سن رہے تھے جمعیت علماء اسلام لہور نے آج صوبہ خیبر میں قدیم کامیابی پر اس بروکار اس مقبالیہ کے احتمام جمعیت علماء اسلام کے مرکز جامعہ مدنیہ میں کیا ہے ہماری قیادت ابھی آپ کے سامنے تشریف لایا چاہتی ہے آج کی تقریب سے اصل خطاب تو ہمارے مرکزی سیکرٹری جنرل حضرت مولانا عبدالغفور حیدری دعوت برکاتم العالیہ اور پھر صوبہ خیبر میں جو عظیم کامیابی حاصل ہوئی اس کے روح روان حضرت مولانا عطا و رحمان دعوت برکاتم العالیہ کہ ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے تشریف لایا چاہتے ہیں اسٹیج پر رونو کا پروز ہوں گے میں انتہائی اختصار سے حکم کی تعمیر میں حصہ ڈالا چاہتا ہوں صوبہ خیبر میں سب آٹھ سال سے موجودہ حکمرانوں کے اقتدار ہے لیکن یہ حقیقت ہے وہاں کی عوام ان سے انتہائی سطح پر بدزن مایوس اسی مایوسی کے عالم میں جب صوبہ خیبر میں بندیاتی انتہابات ہوئے وہاں چھتی ہوا کا جھوکا جلا اسلام آباد کے مرکز میں بیٹھی ہوئی حکومت بھی پریشان ہو گئی حضرت مولانا عبدالغفور حیدری تشریف لا رہے ہیں آپ کڑے ہو کر ان کے استقوان کیجئے نعرے تکبیر نعرے تکبیر سر بکف سر بلد قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن کی قیادت میں اور آپ کو اور مجھے نہیں بھولنا چاہیے کہ قائد محترم نے مجودہ حکمرانوں کے آپے ہی پاکستان میں چودہ ملین مارچ نمو سے رسالت کے نام پر کیے جس سے لاکھوں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی ایک ایجندہ آ رہا تھا جس ایجندے میں خطب نبوت کی ترمیم کے خلاف سازش تھی نمو سے رسالت کے قانون کے خلاف سازش تھی لیکن میرے قائد لیدان عمل میں ٹٹے پھر دنیا کو پیغام ملا کہ ہم سمجھتے تھے کہ مولوی جب اسمبلی میں نہیں ہوگا تو پھر ہم آسانی کے ساتھ یہ کام گم گزرے گئے لیکن میرے قائد نے پاکستان کی عوام کو حضرت مولانا تاورہمان تشریف لائیں آپ ان کا بھی کھڑے ہو کر استعمال کیجئے نارے تکبیر تاجدار ختم نبوت فراناتا الرحمن جمعیت علماء اسلام تشریف رکھی پھر کراچی سے آزادی مارچ چلا اس آزادی مارچ کا پڑاؤ اسلام آباد میں پڑا اس نے پرامل انداز میں یہ مشن آگے پڑا کہ بی بی سی وائس آف امریکہ اور انٹرنیشنل طور پہ یہ کہا گیا کہ پاکستان کی سب سے بڑی منظم جماعت ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے حضرت مولانا تاورہمان تشریف لائچوکے ہم ان کو حدیعہ تبریق پیش کرتے ہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ نے صبح میں دعاج بلدیاتی انتہابات میں ایسی بہترین انٹری کی ہے کہ میرا یقین ہے کہ اگلا دوسرے مرحلے کا جو انتہابی میدان سجنے والا ہے انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام اس میں کلین سبیب کرے گی پی ٹی آئی کا صفایہ ہوگا اور یاد رکھیں پی ٹی آئی والوں اب تو اس بات کو اپنے پاس لکھ کے رکھ لو کہ صبح خیبر میں اب جمعیت علماء اسلام کے علاوہ کسی کا پرچم میں ہی لہرائے گا آپ کو صبح خیبر کے ہر گلی پر ہر مور پر جمعیت کا پرچم لہراتا ہوا نظر آئے گا جمعیت علماء اسلام کا دیوانہ نظر آئے گا حضرت مولانا فضل الرحمن کا نام لیوہ نظر آئے گا مولانا تلغفور حیدری کی آواز پر مولانا تاو رحمان کی آواز پر انشاءاللزید ہر گلی پوچھے سے جمعیت علماء اسلام کے چیانے نکلے گے اور آنے والے انتہابات جو کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں میں اپنی قیادت کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں اسلام آباد کا محل اب جھگمگا رہا ہے کرسی اس وقت لرزہ پر اندام ہے اور یاد رکھئے این ممکن ہے کہ انتہابات اسی دو ہزار بائیس میں ہو انشاءاللزید صوبہ خیبر میں نہیں پاکستان کی قومی اسملی میں جن لوگوں نے سازش کی تھی داری والے نہ آئے پگڑی والے نہ آئے الحمدللہ نے والا وقت داری والوں کا ہوگا پگڑی والوں کا ہوگا پاکستان کا وزیر عظم بنے گے تو میرا یقین محکم ہے وہ انشاءاللزید حلرت مولانا فضل الرحمن بنے گے صوبہ خیبر پر بھی جمعیت کا پرچم لہرائے گا ملوچستان پر بھی جمعیت کا پرچم لہرائے گا لیکن مولانا تاؤن ایمان صاحب حضرت مولانا حیدری صاحب آپ کو پنجاب بھی معیوس نہیں کرے گا صوبہ سندھ بھی معیوس نہیں کرے گا صرف مجاہدوں کی طرح کہہ دے انشاءاللہ آدلہ را کے کہہ دے انشاءاللہ کار کون منصف ہے آکے پڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ مشن چاری ساری ہے ہماری خواہش ہے ہمارے مہمان مکرم آپ سے تفسیدی گوٹوگو کریں میں صرف آپ کی نمائیتی کرتے ہوئے یہ جملے کہتے ہوئے جازت چاہتا ہوں کہ وہ وقت قریب ہے کہ یہ سیاہ اور سفید پرچم انشاءاللہ صوبہ خیبر کی اسمبلی پر مفکر اسلام حضرت مولان مفتی محمود کے ہاتھ سے لہرائیا تھا پھر اس کے بعد حضرت مولانا فضل الرحمن کی قیادت میں جناب حاجی اکرم خان ترانی وزیرعالہ بنے تھے اور آنے والے وقت میں تمام سانسوں کے باوجود وہاں پہ جمعیت علماء اسلام کا پرچم لہرائے گا پوری دوریا کے سامنے آج ایک توانا آواز ایک مضبوط آواز ہے تو حضرت مولانا فضل الرحمن کی آواز ہے جو انٹرنیشنل طور پر اور پاکستان کی موجودہ سیاسی محول میں پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے اگر کوئی قیادت کر سکتا ہے اگر ملک کو بہرانوں سے نکال سکتا ہے سنو اکمرانو پاکستان آج سیاسی بہران میں مختلا ہے معاشی بہران میں مختلا ہے اقتصابی بہران میں مختلا ہے کوئی ان بہرانوں سے نہیں نکال سکتا ہے ان بہرانوں سے نکال سکتا ہے تو مربے درویش مدرسی کی چٹائی پر پڑھنے والا جسے دنیا کہتی تھی یہ دین کا تھے کے دار بنا ہوا ہے میرے قائد نے کہا تھا میں دین کا تھے کے دار رہی ہوں میں دین کا چوکی دار ہوں انہوں نے چوکی داری کر کے دکھائی ہے انہوں نے سامراج کے ایجنٹوں پر واضح کر دیا ہے ہم اسمبلی میں وجود ہو تو تب بھی اسمبلی سے پاہر ہو تو تب بھی خطب نبوت کا پرچم کوئی مائی کا لان چکا نہیں سکتا ہے پاکستان کا پرچم کوئی مائی کا لان چکا نہیں سکتا ہے میرے قائد کے الفاظ یاد رکھیں میڈیا کے دوستو آپ بھی نوٹ کیجئے میرے قائد نے کہا تھا اکمرانوں کی کرتوتوں کے نتیجے میں آج پاکستان کا جہاز جبونے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن انشاءاللہ ہم اس جہاز کو دوبنے نہیں دیں گے اس جہاز کو کنارے پر پہنچائیں گے اور اس پاکستان میں جو پاکستان قلبے کے نام پہ بنا اللہ کی توحید کے نام پہ بنا خطب نبوت کے نام پہ بنا ہے اس پاکستان میں انشاءاللہ حقیقی اسلامی انقلاب لا کر دم لیں گے آپ تیار رہیے پنجاب میں تو شاید مجھے بلدیاتی انتہابات نظر نہیں آتے لیکن آپ یاد رکھیے کہ عام انتہابات انشاءاللہ قریب در ہے ہم اس میدان میں اترنا ہے قوبتوں کو چیلنج کرنا ہے اور اس میدان میں کامیابی حاصل کرنی ہے میں آخر میں پھر حضرت مولانا حیدری حضرت مولانا عطا و رحمان اور ان کے صوبہ خیبر کی پوری ٹیم کو حدیت تبریق پیش کرتا ہوں کہ آپ نے عزیم کامیابی حاصل کی ہے پشاور کی کامیابی نے اسلام آفاد کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور انشاءاللہ یہ اب ان کے اقتدار کا سورت جوبنے والا ہے اور عاشقان مصطفیٰ کا سورت طلوع ہونے والا ہے واخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمين حضرت محترم مختصر وقت کے لیے ہاتھ کے لیے تشریف لاتے ہیں سنا خانی میں ایک بڑا نام جناب مولانا قاسم گجر صاحب کہ وہ مختصر وقت کے لیے ناتے رسول مقبول پش کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دوستان بھائیوں سے مزارش محبتتا قیدت بیارو و حلام کے ساتھ رشیر اللہم صلی علیہ سیدنا وولانا محمد وعلا علی سیدنا وولانا محمد وصحب سیدنا وولانا محمد مبارک وصلی علی حضرت مولانا امجد خان صاحب کی گفتہو کو ہی لیتے ہوئے کچھ چند اشار آبا حباب کی سماتوں کے نظر بڑی محبت سے جو نامو سے رسالت کی حفاظت کر نہیں سکتا جو نامو سے رسالت کی حفاظت کر نہیں سکتا وہ اسلامی ریاست کی قیادت کر نہیں سکتا جو نامو سے رسالت کی حفاظت کر نہیں سکتا جو ناموں سے رسالت کی حفاظت کر نہیں سکتا سزائیں بے درد ملتی ہے توہین عدالت پر سزائیں بے درد ملتی ہے توہین عدالت پر تو کیوں گستا پہ آدل چسارت کر نہیں سکتا تو کیوں گستا پہ آدل چسارت کر نہیں سکتا وہ اسلامی ریاست کی عدت کر نہیں سکتا جو ناموں سے رسالت کی حفاظت کر نہیں سکتا مقام مصطفیٰ سے جو شناسائی نہیں رکھتا مقام مصطفیٰ سے جو شناسائی نہیں رکھتا مقام مصطفیٰ سے جو شناسائی نہیں رکھتا دلوں کی سلطنت پر دلوں کی سلطنت پر حکومت کر نہیں سکتا دلوں کی سلطنت پر حکومت کر نہیں سکتا جو اسلامی ریاست کی حفاظت کر نہیں سکتا اور اس کو یہیں پہ کلوز کرتا ہوئے دو تیم اشار یہ کہہ کر اپنی سی طرح حقیقہ مکمل کرتا ہوں جو غازی میدان کے ہے اب پتہ نہیں لہا اور والوں کی کیا پوزیشن ہوگی خیبر بختون والا نے بتا دیا ہے جو غازی میدان کے ہے سب فضل رحمان کے ہے ہاں جو غازی میدان کے ہے وہ سب فضل رحمان کے ہے ہاں جو غازی میدان کے ہے ہاں سب فضل رحمان کے ہے اور سندھی بلوچی پنجابی سارے بولیں گے اب اس میں پختون سندھی بلوچی سرکی سب بولیں گے سندھی بلوچی پنجابی سلڈی بلوچی پنجابی آشک ایک بٹھانک ہے آشک ایک بٹھانک ہے سب فضل رحمانک ہے جو غازی میدانک ہے سب فضل رحمانک ہے کیسے بکیں گے ہم دنیا میں کیسے بکیں گے یہ دنیا میں کیسے بکیں گے ہم دنیا میں ہاں کیسے بکیں گے یہ دنیا میں جب سودے ایمانک ہے جب سودے ایمانک ہے جو غازی میدانک ہے سب فضل رحمانک ہے سب فضل رحمانک ہے دیکھ لو باطل سے آگے آخری سے پیغام دیکھ لو باطل سے آگے ہاں دیکھ لو باطل کے آگے دیکھ لو باطل کے آگے ہم سب سینہ تانک ہے ہم سب دینہ تانک ہے جو غازی میدانک ہے ہاتھ برند کر کے سب فضل رحمانک ہے قائدہ ملت سلامی حضرت مولانا حضرت محترم جیسا کہ آپ کے آپ کا دیکھنا بڑا ب UH ہوتا ہے موسیقی